اسلام علیکم فرنڈز مائی نیم اس زواد اور آپ کو انفو کیم چینل فرنڈز امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو فرنڈز اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پکٹوریل مارک کی پکٹوریل مارک کے لوگو کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم کب یوز کرتے ہیں تو فرنڈز پکٹوریل مارک کے لوگو ہم بعض اوقات برینڈ مارک لوگو بھی بولتے ہیں یا لوگو سمبل بھی بولتے ہیں یہ ایک آئیکن ہوتا ہے یا گرافک بیس ڈیزائن ہوتا ہے یہ ایک ایسی ایمیج ہوتی ہے جو کہ ہمارے مائنڈ میں سب سے پہلے آتی ہے کہ جب کوئی بندہ لائک کے کوئی بولتا ہے کہ لوگو تو ہمارے مائنڈ میں جو ایمیج بن جاتی ہے وہ اس ٹیپ کی کوئی بنتی ہے جس طرح کے لائک کے ایکانک ایپل کا جو لوگو ہو گیا یا جو ٹویٹر کا بائیڈ ہو گیا یا ٹارگٹ بلز آئے ہو گی تو یہ لائک ایگزیمپلز ہیں پیکٹوریل مارک لوگو کی اب ان میں سے ہر ایک کمپنیز بہت ہی شندار ہیں اور بہت ہی برینڈ جو ہیں وہ اسٹیبلشت ہیں جو پیکٹوریل مارک لوگو ہیں وہ ان سنگل ایسی ایمیجز ہیں جن کو بندہ انسٹنٹلی ریکنائز کر لیتا ہے یعنی کہ ان کو دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے ایک ٹرو برینڈ جو ہوتا ہے وہ آنلی ایک ایمیج ہی ہوتی ہے اس ویہے سے یہ ایک بہت ٹریکی ٹائپ آف لوگو ہے نئی کمپنی کے لیے یا ایسی کمپنیز کے لیے جو کہ سٹرانگ برینڈ نہیں ہیں جن کے یعنی کہ لوگو کو دیکھتے ہی ان کے جو برینڈ ہے اس کے بارے میں جلدی سمجھ نہیں آتی تو ان کے لیے یوز کرنا کافی ٹریکی ہے اور مشکل ہو سکتا ہے اب جو سب سے بڑی چیز سمجھی جاتی ہے کہ جب کوئی بندہ پیکٹوریل مارک لوگو چوز کر رہتا ہے تو اس میں سب سے بڑی چیز سمجھی جاتی ہے وہ سمجھی جاتی ہے کہ ایمیج کہ ایمیج کیسی ٹائپ کی یوز کرنی چاہیے تو یہ ایسی ایمیج ہو جو لائک آپ کی کمپنی کے پورے انٹائر اگزیسٹنس کو بتا رہی ہو یعنی کہ آپ کی پوری کمپنی کے سر بنی یا وجود میں آئی جو تاکہ ایسی ایمیج ہو جو کہ آپ کے بزنس کو پورا انٹائر اگزیسٹنس کے بارے میں بتا رہی ہو تو آپ کو اس چیز کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ایسی ایمیج چوز کریں جو آپ کے براڈر آئیڈیا جو ہے وہ وسیع طور پر یعنی کہ آپ کی ایمیج کو بتا رہی ہو لائک جس طرح آپ اپنے نام کے ساتھ کھیلنا اپسند کریں گے لائک جس طرح کہ جان ڈی ای ایک کمپنی ایگری کلچر کمپنی ہے جس نے اپنے نام کے ساتھ ڈیئر کا لوگو یعنی کہ ہرن کا لوگو سا یوز کیا ہوا ہے یا آپ لائک کوئی ایسی چیز دیکھیں گے جو کہ ڈیپر میننگ کریئٹ کری اور لائک جس طرح آپ دیکھیں سنیپ چاٹ سنیپ چاٹ ہو گیا انہوں ساتھ اپنے گھوشت کا جو آئیکن ہے وہ یوز کیا ہوا ہے جو کے لائک بھو ٹائپ کا تو ہمیں دیکھتے ہی جب ہم اس کو دیکھتے جاتے ہیں تو ہمیں بتاتا ہے لائک کی پروڈکٹ کی اور یہ کیا گردی ہے لائک یا آپ یہ ایسا بھی کہ سکتے ہیں کہ آپ چاہتے کہ کوئی آپ ایسی ایموشن وغیرہ کو عمل میں لائیں لائک جس سا کی لائک فانڈیشن ہے جو کہ نیچر کے لیے لائک کمپنی یوز ہو رہی ہے جو کہ جنگل وغیرہ میں جو جانور ہیں ان کے دیکھ وال کے لیے ہے تو انہوں نے ایک سٹائلائز جو ایمیج انہوں سا یوز کی ہوئے جس طرح پانڈا ہے جو کہ بہت ہی شاندار باز آتی ہے کہ ہم نے کب یوز کرنا ہے پیکٹوریل مارک لوگوں کو تو ویسے تو پیکٹوریل مارک جب ہم سنگل یوز کرتے ہیں تو بہت مشکل ہے لیکن یہ افیکٹیو ہوتا ہے کہ جب آپ نے پہلے سی برینڈ اسٹیبلش کیا ہو یہ کوئی رول نہیں ہے لیکن تب مارک کو ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں کہ آپ گرافیکل بتا رہے ہوں کہ آپ کا جو بزنس ہے وہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کس ٹائر کا بزنس ہے وہ کیا کر رہے ہو جب آپ کوئی نیم بہت لمبا ہو جائے تو آپ اس کو گرافیکل اس میں سارا کچھ بتا رہے ہوتے ہیں اور یہ تب بہت افیکٹیو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ آئیڈیا یا ایموشن بتا رہے ہوں تو کوئی کنوی کرنا چاہتے ہوں تو اس ٹین پہ بھی یہ بہت ہی افیکٹیو ہو سکتے ہے جو پکٹوریل مارک اور مارک یہ دونوں بہت ہی اچھا ہوتے ہیں لائک گروبل کامرس کے لیے مثال کے دور پر کہ آپ کا بزنس نیم ہے وہ اپنے کروبار کے جو بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں صحیح طرح سے ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جو پکٹوریل مارک ہے بیس آئیڈیا نہیں اگر آپ کوئی اپنے کروبار میں کوئی چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس شرح پہ یہ بیس آئیڈیا نہیں ہو سکتا کہ آپ پکٹوریل مارک لوگو ہی بنائیں یا بنوائیں لائک ہے جس طرح کہ آپ کوئی اگر آپ نے سٹارٹ کیا کہ پیزا کمپنی ہے اور اس میں پیزا سیلز کر رہے ہیں سٹارٹ میں آپ نے پیزا کا لوگو بنا دیا لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کمپنی ہے سینڈویچز یا برگر برگر بنانا شروع کر دیتی ہے پردیوز کر دیتی ہے پھر ہم دوبارہ اپنے لوگو کو دیکھیں گے شروع میں برگر پیزا کا سوری بنا وقت اور بعد میں دو چیز دیا گئی تو اس کو پھر بعد میں اس میں مشکل ہو سکتا ہے تو فرینڈ امید کرتا ہوں آپ کو پکٹوریل مارک کی سمجھ آگئی ہوگی کہ پکٹوریل مارک لوگو کیا ہوتا ہے اور اس کو کب یوز کرتے ہیں اور کب نہیں یوز کرنا چاہیے تو فرینڈ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو اگر آپ پہ اور ڈیفرن ٹائپ لوگو دیکھنا چاہتے سمجھنا چاہتے کہ وہ کیا ہوتا تھا اور ان کو کب یوز کرتے ہیں تو فرینڈ میری لاز والی ویڈیو دیکھیں میں میں نے ساتھ ساتھ ان کے بارے میں بتایا ہو گا تو فرینڈ تھینکیو فر واشنگ ملتی ملتی